جو نہ روئیں حسین کے غم میں ایسی آنکھوں کا فائدہ ہی نہیں فرش محفل پہ آ چکی زہرہ تم کہاں ہو تمہیں پتا ہی نہیں جنابِ خرشید حیدر مظفر نگری اپنے کلام سے نواز رہے تھے ابھی تک آپ شیری قصیدہ سن رہے تھے اب نصری قصیدے کی طرف چلتے ہیں ہمارے درمیان مولانا مردہ یاسوب عباس صاحب چیئرمن شیعہ پرسنل لا بورٹ تشریف لائے ہیں ہمیں ناز ہے ایسی شخصیات پر جنابِ یاسوب عباس صاحب وہ کہہ رہے ہیں میں چیئرمن نہیں ہوں سگریٹری ہوں جبکہ روحِ روان یہی ہیں چیئرمن بھی یہی ہیں سگریٹری بھی یہی ہیں جان بھی یہی ہیں میں گزارش کر رہا ہوں مردہ یاسوب عباس صاحب سے ماشاءاللہ جو یہ انہوں نے ایک شیعہ پرسنل لا بورٹ کا ہمارے لیے ایک حوصلہ من ایک چراغ روشن کیا ہے پوری قوم کے لیے بہت بڑی بات ہے مردہ اتھر صاحب نے اس چراغ کو روشن کیا اور اب اس چراغ کی حفاظت کر رہے ہیں مردہ یاسوب عباس صاحب وہ سگریٹری کی حیثیت سے ہوں یا چیئرمن کی حیثیت سے ہوں یا صدر کی حیثیت سے ہوں میں گزارش کر رہا ہوں مولانا مردہ یاسوب عباس صاحب سے کہ بارگاہ حسینی میں اپنے نصری قصیدے سے ہمیں نوازیں آپ سے گزارش ہے ان کا استقبال کیجئے باواز بلند دروت کے ساتھ بسم اللہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنِّي وَانَا مِنَ الْحُسَلِمُ کیا کہنے ہیں؟ عزیز آنے محترم اس وقت کوئی تقریر کا محل نہیں ہے اس لیے کہ جس وقت شوارہ اپنا بہترین کلام سنا رہے ہوں اس وقت نصری سلسلہ عوام سننا نہیں چاہتی بہرحال ایک سے ایک شوارہ یہاں موجود ہیں اور ذکر امام حسین علیہ السلام ہے بھائی علی حیدر صاحب نے بہترین محفل سجائی ہے مولا ان کو سلامت رکھے انشاءاللہ عزیز آنے محترم دیکھئے شاعر آپ شوارہ کو سننے آئے ہیں شاعر کا ایک مزاج ہوتا ہے شاعر اسی وقت کہتا ہے کہ جس وقت محفل سجی ہوتی ہے جس وقت بارگاہ سجی ہوتی ہے آج کسی سے کہیے کہ اکبر کی مدھا کرو بابر کی مدھا کرو مغل سلطین کی مدھا کرو کہ یہ کہے گا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جب دربار ہی نہ رہا کیا کہنے کیا کہنے جب دربار ہی نہ رہا تو ہم مدھا کسکی کریں گے مغل سلطین سلطنت کے جانے کے بعد ایک قصیدہ ایسا نہیں ملے گا جس میں مغل سلطنت کی کسی کی مدھا ہو رہی ہو کا مدھا اس وقت ہوتی ہے دربار سجا ہو جن کا دربار اجڑ گیا ان کے شعرہ بھی اجڑ گئے جن کا دربار سجا ہے ان کے شعرہ بھی سلامت ہیں وَا 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 عزیزان محترم حسین و منی وانا من الحسین حدیث رسول ابھی میں کربلا سے آ رہا ہوں عراق سے چند روز قبل میں تیسری شعبان چوتھی اور پاتھی شعبان کو کربلا میں تھا جب آپ باب قبلہ حرم امام حسین علیہ السلام میں ذریعہ مبارک کے پاس داقل ہوئیے تو یہی حدیث ملے گی قَالَا سَيَّدُ الْقَوْنَيْنِ حسین و منی وَا نَا مِنَ الْحسین حدیث رسول ہے کہ حسین میرا مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حدیث کے دو جز ہیں پہلا جز ہے حسین و منی حسین مجھ سے ہے دوسرا جز ہے وَا نَا مِنَ الْحسین نگر بھائی میں حسین سے ہوں پہلا جز تو ہم سب کی سمجھ میں آتا ہے رسول نانا ہے حسین نواسے ہیں ہر نواسہ اپنے نانا سے ہوتا ہے یہ دوسرا جز کیا ہے کہ وَا نَا مِنَ الْحسین اور میں حسین سے ہوں یا رسول اللہ یہ دوسرا جز کیا ہے کہیں نانا بھی نواسے سے ہوتا ہے کہا کہ یہ راز آج نہیں کل بھولے گا تیسری شابان سے دسوی محرم صلی 61 ہجری تک حسین مجھ سے ہے دسوی محرم صلی 61 ہجری سے صبح قیامت تک میں حسین سے ہوں اسلام حسین سے ہے دین حسین سے ہے شریعت حسین سے ہے عبروِ کعبہ حسین سے ہے عبروِ مزد حسین سے ہے اللہ اکبر کی صدا حسین سے عزیزان محترم حسین اللہ اکبر کیا شان ہے حسین ابن علی کی میں بہت طولانی تخریر نہیں کروں گا اس لیے کہ محفل کے بیچ میں بہت طولانی تخریر نہیں ہوتی یہ ہم آپ سب جانتے ہیں جس وقت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت اللہ نے آسمان کے ملائکہ کو بھیجا ملائکہ جوک در جوک آ رہے ہیں کہا عبادتوں کو روکو اور آ کے محمد کو حسین کی ولادت کی مبارک بات دو ملائکہ آئے اس میں اللہ کا مجرم بھی تھا فطرس کہا تم کہا جا رہے ہو ملائکہ سے کہا کہ قیامت آ گئی کہا قیامت نہیں آئی محمد کے یہاں نواسہ پیدا ہوا ہے ہم مبارک بات دینے جا رہے ہیں کہا ہمیں بھی لے چلو تو ملائکہ فطرس کو سہارا دیے ہوئے زمین کو پر لے کے آئے رسول اللہ حسین کو آگوش میں لیے ہیں دیکھا فطرس آ رہا ہے آگے بڑھے حسین کو کہوارے میں جا کے لٹا دیا فطرس نے آ کے کہا ہے اللہ کے رسول نواسہ مبارک ہو دیکھا فطرس کو کہا فطرس جاؤ اپنے کو حسین کے گہوارے سے مس کر لو سوچھو چاہتا ہوں جاؤ اپنے کو جاؤ اپنے کو حسین کے گہوارے سے مس کر لو فطرس صلاح یا رسول اللہ جب حسین موجود ہیں تو حسین سے مس کروائیے یہ گہوارے سے کو مس کروارے ہیں کہا حسین کی عظمت تو بہت بلند ہے واہ 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 توجہ چاہتا ہوں حسین کی عظمت تو بہت بلند ہے جو شاہ حسین سے منصوب ہو جائے اللہ کے مجرم کی خطاؤں کو معاف کروا دیکھا ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ آیا فطرس اپنے کو حسین کے گہوارے سے مس کیا کلیاں بھوٹنے لگیں بالوں پر نکلے اور رسول کو سلام کر کے اب جو پرواز کی تو سارے ملک نیچے تھے فطرس سب سے اوپر تھا تو پتا یہ چلا کہ جو حسین کے دروازے تک کسی کے سہارے سے آتا ہے تو پھر حسین اسے کسی سہارے کا موتاج نہیں لگتے واہ 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 کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ حضیدان محترم یہ حسین ابن علی کا جیشن ہے اللہ نے آسمان کے ملائکہ کی عبادتوں کو رکھوایا اور جب زمین پر عبادت ہو رہی تھی نماز حسین ابن علی مسجد النبوی میں داخل ہوئے پہلی سف سے گزرے دوسری سف سے گزرے تیسری سف سے گزرے مجھے نہیں معلوم کہ حسین سفو سے گزر رہے ہیں یا محمد آسمانوں سے گزر وہ رسول کی میراج تھی کہ آسمانوں سے گزرتے ہوئے منزل قعبہ قوسین تک گئے یہ حسین کی میراج تھی کہ سفو سے گزرتے ہوئے پشت محمد تک آگئے کیا کہنے واہ واہ اللہ نے آسمان سے ملک کو بھیجا فرشتہ آکے کشتا ہے یہ اللہ کے اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھ جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے نہ اتر آئے گویا مزید میں منظر قابل دیت تھا جماعت رسول کی تابع بنی بیٹھی تھی رسول مشیعت کے منتظر مشیعت حسین کے منتظر واہ 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 مشیعت حسین کے منتظر فیجھے جو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ آج سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے تو انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا پوشت پر حسین کو بیٹھے دیکھا تو پھر گھبرا کے سجدے میں سر رکھ دیا میں ان صحابہ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتائیے دوسرا سجدہ خدا کو کیا یا حسین کو کیا کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ یا سبحان جشن امام حسین علیہ السلام لہذا میں آپ کے شہرہ کی بیٹ اب حائل نہیں رہنا چاہتا بس ام محترم مولانا شواق صاحب کا قطع شوابا سنا کے اپنی تقریر کو مختصر کروں دیکھئے وہ لقنوی زبان جو لوگ جانتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں وہ محاور نظم کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ دال میں کالا ہے کیا کچھ شیخ جی کیوں برے زرجہ تیور ہو گئے اور فتح خیور کا ہوا جب تذکرہ تو آپ کیوں آپ سے باہر ہو گئے ارے کیا کہنے آپ کیوں باہر تیور آپ فرماتے جب کہ جو کی نجو کوئی آیا بھی الفت میں بسط ملال فضائل کی کھا کے چوٹ گیا ملال علی نے جھولے میں چیرا ہے کل لائے ایدر یہ سن کے غیر کے سینے پہ سامپ لوڈ